بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکر اپ ککنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے مٹن چرسی کڑاہی یہ پشاور کی بہت ہی فیمس کڑاہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ضرور پساند آئے گی چرسی کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح بنائی جاتی ہے تو چلیے آج کی ریسپی میں دیکھتے ہیں چرسی کڑاہی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کلو مٹن جس کو ہم نے اچھی طرح سے دو کر ساف کر لیا ہے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک پاؤ چربی چار گلاس پانی اور ساتھ لہسن کا پیسٹ لہسن کے پیسٹ کو سب سے پہلے ہم پانی کے اندر مکس کر لیں گے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بان جانے والی یہ بہت ہی مزیدار سی کڑاہی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر آ کر اب کوکن پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹکیشن آپ کو بروقت مل سکے مٹن کو ہم ایڈ کر لیں گے کڑاہی کے اندر اور ساتھ میں ہم چربی کو بھی ایڈ کر لیں گے اور اب ہم لیسن کا پیسٹ مکس کیا جس پانی میں اس میں سے دو گلاس پانی ہم مٹن کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے اس کے اندر نمک نمک آپ اپنی پساند سے کام یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پر نمک ایڈ کریں گے تقریباً چھوٹا چمچ ہے ہاف چائے کا چمچ تقریباً یہ تین چمچ ایڈ کریں گے اب اس کو ڈھگ کر ہم میڈیم فلیم پہ کوک کار لیں گے تقریباً بیس منٹ تک اور بیس منٹ کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں ڈکن ہٹا کر ہم چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گلاس پانی جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے کوکنگ آئل یا گھی بھی ایڈ نہیں کرنا اس کی جگہ پر ہم نے جو اس میں فیٹ ایڈ کی ہے وہ ہی کافی ہے باقی کا لیسن کا پیسٹ ملا ہوا پانی جو ہے وہ بھی ایڈ کار دیں گے مکس کریں گے اور پھر سے ڈک کر ہم اس کو پہلے ہم نے میڈیم آج پر کوک کیا ہے اور اب ہم اس کو لو فلیم پہ کوک کریں گے تقریباً داس سے بارہ منٹ تک تو ملتے ہیں داس سے بارہ منٹ کے بعد مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً داس منٹ ہو چکے ہیں ڈککن ہٹائیں گے اور اس میں ایک دفعہ ہلکا سا چمچ ہلا لیں گے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہیں ٹوماٹر ٹوماٹر یہاں پر ہم نے لیے ہیں تقریباً داس حدہ جن کو ہم نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے ٹوماٹروں کے علاوہ اس میں کوئی مسالہ کوئی پیاز یا ادرک یا کوئی اور ایکسرا چیزیں ہم ایڈ نہیں کریں گے چرسی کراہی میں سارا ٹیسٹ جو ہے مزا جو ہے وہ ان ٹوماٹروں کے ساتھ ہی آئے گا ٹوماٹر ہم نے ایڈ کر لیے ہیں اب ہم ڈککن لگا کر اس کو لو فلیم پہ مزید پکا لیں گے ٹوماٹر جو ہیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کا چھلکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل آئے گا پانی مارا جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور ٹوماٹر بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ان کا چھلکہ جو ہے وہ اسی طرح سارے ٹوماٹروں کا چھلکہ جو ہے وہ ہم ہٹا لیں گے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ریسپی کا نوٹکیشن آپ کو بروقت مل سکے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹوماٹروں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا سا کلر جو ہے وہ ریسپی کے اندر آ چکا ہے کڑاہی ہماری بن کر ریڈی ہو رہی ہے مزید ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک بھون لیں گے ہائی فلیم پہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کمنٹ باکس میں بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ چرسی کڑاہی کیسی لگی ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی مٹن کڑاہی بن کر ریڈی ہوگی ٹوماٹروں کے ساتھ بہت ہی اچھی سی گریوی جو ہے وہ مٹن کے اندر ریڈی ہے تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی آسانی کے ساتھ بان جانے والی اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بان جانے والی مٹن چرسی کڑاہی آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اسی کے ساتھ آج ہمیں اجازت دیزی انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہماری تھوڑی ریسپی پسند آئی ہے